بس ایک ہی بات ذکر کرلوں گا ہمارے اس دور کی ایک مشکل یہ ہے کہ جس گناہ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ کرتے ہیں اور سارے لوگ اس میں مقتلع ہے اچھے بلے برے نیک صالح بزرگ غیر بزرگ چھوٹے بڑے عمر سارے اس میں مقتلع ہے اب لوگوں کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ جناب اس گناہ کو گناہ کے فرز سے خارج کیا جائے جیسے گناہ میں سمجھا جائے جیسے سارے دنیا کرتی ہیں مسلمان کرتے ہیں مومن کرتے ہیں اچھے اچھے بلے بلے لوگ کرتے ہیں کیسے آپ اس کو گناہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ گناہ کی کوئی ایسی شکل ہے کہ جس سے بچنا ممکن ہے نہیں ممکن نہیں ہے تو پھر ہمارے بس کی بات نہیں ہے بس کی بات نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے تکلیف بے مال آئے اتاق ہے ساری دنیا اس میں مقتلع ہے آپ کیسے اس کو گناہ سمجھتے ہیں یہ تصور تو بنیادی طور پر سو فیصد غلط ہے نا کہ سارے لوگ ایک کام کو کرتے ہیں تو وہ گناہ کی فرز سے خارج کر جائے ساری دنیا چیخ چیخ کر کے دے کہ دو اور دو پانچ ہوتا ہے تو لگی رہے دنیا ایک آدمی بھی نہ مانے ایک بھی انسان ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ دو اور دو چار ہوتا ہے نہ مانے اس سے کیا فرق ہوتا ہے دو اور دو چار ہیں مانے یا نہ مانے لیکن لوگوں میں یہ تصور ہے اسی وجہ سے آج کئی چیزوں کو لوگوں نے حلال کرنے کے لیے بس وہ ایک قسم کھالی ہے ایک طرح کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی سمجھی ہے کہ میری ڈیوٹی یہی ہے کہ میں لوگوں کے لیے حرام کو حلال قرار دوں اور دلیل یہ دوں کہ دیکھو سارے لوگ اس میں مقتلع ہیں اب دو حدیث آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جس سے آپ کا ذہن بن جائے گا کہ اصل مسئلہ اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان کی طبیعت اسانیہ بن جاتی ہے فطرت نہیں ہوتی وہ وہ اس کو وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے لیکن اس کا چھوڑنا اس کے لیے ایسا مشکل ہوتا ہے جس طرح سمجھے کہ وہ گویا ہے کہ اس کی فطرت بن گئی ہے یعنی دو قسم کی چیزیں ہیں ایک تو انسان کی فطرت ہے اس کی فطرت تو تبدیل نہیں ہوتی نا وہ چاہے جو بھی کر لے وہ اس کی فطرت تو ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ماحول نے ایک خاص قسم کی تعلیم نے ایک خاص قسم کی تربیت نے ایک خاص قسم کے گھر میں یا معاشرے میں یا خاص قسم کی چیزوں سے گزر کر اس کی ایک فطرت بن گئی ہے وہ اسے معلوم ہے یا نہیں معلوم لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز چھوڑنے کی نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ غالب نے کیا کہا تھا کہ چھٹتی نہیں ہے ظالم موسی لگی ہوئی ہے پتہ نہیں کیا تو یہ چیز ہے نسوار کہتے ہیں لوگ چھوڑنا مجھے پتا ہے کہ چھوڑنا مشکل تھا مجھے پتا ہے کہ چھوڑنا مشکل تھا میں نے جو چھوڑا تو کیسے چھوڑا مجھے علم ہے کتنا مشکل ہے تو کئی عادتیں کئی باتیں زبان کا استعمال رویہ رویہ جو ہم رویہ رکھتے ہیں بس ہمارے ایک دوست ہے اب بھی زندہ ہے الحمدللہ بہت بڑی عمر کے 80 سال سے اوپر ہے وہ جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو کیسے ہو تو ہمارے ان کے دوست ہیں وہ بھی ہمارے بھی دوست ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ میں شرف اس بات کی خاطر کہ اس کو سمجھاؤں کہ دیکھو محترم آپ اتنے بڑے آدمی ہیں لوگ آپ کی اتنی عزت کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ پشتوں کا سلام ہے اسلام کا ہے کس تحضیب مغربی تحضیب کسی تحضیب میں بتائے کس جہاں پہ لکھا ہو یہ جو آپ کہتے ہیں کیسے ہو اسلام علیکم کہو یہ اسلام کا طریقہ ہے بزرگ ہیں آپ مطلب ماشاءاللہ کہتے ہیں وہ اسی طرح خاموش کچھ لمحات خاموش بیٹا کہتے ہیں مجھے کا جواب میں کہتے ہیں جی بڑیہ کتیہ شکار پہ نہیں آسکتی بڑی کتیہ شکار پہ نہیں آسکتی پختوں کے وہی کہنا وہ بڑھائی سپیپ اخکار زڑا سپیپ اخکار نہ رہوڑی مطلب ہے کتے کو آپ شکار کھن جائیں گے تو اس کی جوانی کی عمر میں اس کو سمجھائیں گے جب وہ بڑی بڑا ہو جاتا ہے اور وہ ہے بھی کتیا تو وہ کیسے سیکھے گی کہتے ہیں میں نہیں سیکھ سکتا میں یہی کروں گا میں اسلام علیکم نہیں کر سکتا نہیں سیکھ سکتا یہ ہوتی ہے انسان کی یہ سمجھ کہ نہیں میں نہیں کر سکتا وہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے وہ اپنے آپ پر جبر کر کے اپنے آپ کی تربیت کر کے خود اپنے باق کا مالی بن کر وہ کر سکتا ہے کوئی اس کو سمجھانے گا تو وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کوئی دوسرا کسی کو سمجھائے گا نہیں جی آپ خود کو سمجھائیں نا خود اپنے آپ دعوان پر ذرا غور کریں ہم اگر آرز کریں گے تو شکایت ہوگی وہی بات تو لیکن کچھ چیزیں چلو فطری بھی ہیں میں نے مان لیا کہ فطری ہیں اس کا بھی قرآن حدیث نے نبی سسول نے حل بتا دیا کہ اگر آپ کے اندر ایک چیز آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر یہ ودیت کی گئی ہے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا تو کیا آپ کے لئے استغفار کا راستہ کھلا نہیں ہے استغفار کا راستہ آپ کے لئے کھلا ہے دو مثالیں ہیں اس کی ایک مثال خاتون کی ہے خواتین تھی ایک مثال مردوں کی ہے دونوں میں نے حدیث سے نکالی ایک تو مشہور حدیث ہے مسلم میں بھی ہے دوسرے کتابوں میں بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خطاب کر کے فرمایا خواتین آپ کے لئے ایک مسئلہ ہے کہ آپ صدقہ زیادہ کریں اور آپ استغفار زیادہ کریں اللہ سے زیادہ مغفرت طلب کریں میں نے تمہیں جہنم میں بہت دیکھا تمہاری ایک فریعت جہنم میں انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیوں تو ایک فقامت امرعتن جزلتن حدیث میں یہ بات آتی ایک ہشیار جزلتن کے کئی معنی ہے لیکن میں اس کا معنی کروں گا ایک ہشیار ایک ہشیار عورت وہ اٹھی اس نے کہا اے اللہ کے رسول ہشیار بھی تھی اور جرہتمند بھی تھی اس نے اٹھ کر کہا اللہ کے رسول کیوں ہم جہنم میں زیادہ ہیں تو نبی اس نے فرمایا کہ تم دو کام کرتی ہو دو کام تمہارے ہیں ایک ہے تم بدعا بہت دیتی ہو ورکشاہ مراتشے تباہشے وہ ہمارے میرے خانکاری صاحب نے میں بتایا کہ ہمارے ہمسائے میں ایک عورت کرتی تھی وہ اپنے بچوں کو کرتی تھی اللہ تمہارے اوپر وہ اپنے بچوں کو کرتی اللہ تمہارے اوپر وہ بیس ٹیروں ٹیروں والی گھاڑ چلا دے تمہارے اوپر تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ ہر چیز کو بدعا مرگی کو بھی بدعا بچے کو بھی بدعا ہنڈی کو بھی بدعا چمس کو بھی بدعا پلیٹ کو بھی بدعا تو ایک کام تمہارا یہ ہے دوسرا کام تمہارا یہ ہے کہ تکفرن العشیر تم اپنے خوان کی نشکری کرتے ہیں اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہ فرمایا کہ میرا ساتھ وعدہ کرو ابھی سارے ہاتھ اٹھاؤ کہ نہ تم نے کسی چیز پر لانتان کرنی ہے اور نہ تم نے خواندوں کی ناشکری کرنی ہے یہ نہیں فرمای یہ وعدہ نہیں لیا ان سے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں سب سے زیادہ حکیم ہیں طبیم ہیں جانتے ہیں کہ یہ تو باز آنے والی چیز نہیں ہے اب اس کا ایک حل بتا دیا وہ حل کیا ہے تصدقنا و اکثرنا میں لستغفال خیرات کرتے ہیں صدقہ کرتے رہو اور کسرت سے اس تغفال کرتے رہو تو کیا آج کل جو گناہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عام ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کا گناہ ہونے کا تصور ہی زین سے مٹ جائے اور ہم کہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے تاکہ پوری عمر اس سے کبھی توبہ نہ کروں تو یہ بہتر ہوگا یا یہ بہتر ہوگا کہ میں کہوں کہ ہے تو غلط اور کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں میں نے بھی کر دی میں کہے تو غلطی میں نے کی گناہ کیا میں نے اس لیے نہیں کہ بس گناہ ہے اور میں کرتا رہوں گا اس کا مطلب ہے کہ میں اس کو گناہ سمجھتا ہوں تو میں کسی حد تک تو اس سے بجتا رہوں گا نا اتنا تو اتنا تو مجھے بہترین مسلمان نیک گمان ہونا چاہیے نا کہ اتنا تو میں بجتا رہوں گا لیکن بارحال آئی جاتا ہے تو استغفار کرلو یا اللہ مجھے معاف کردو سارے گناہ ہے تجھے پتہ ہے کہ میں کمزور ہوں سارے لوگ اسی طرح جا رہے تھے تو میں بھی چل گیا سارے لوگ گا رہے تھے سارے لوگ سن رہے تھے سارے لوگ پڑھ رہے تھے تو بس میں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دیا میری عادت نہیں ہے مجھے یہ چیز ٹھیک نہیں لگتی تھی مجھے غلط لگتی تھی بس آگے آئے انسان ہوں میں نہ کر سکا میں کمزور ہوں میں اپنے آپ کو قابو نہ کر سکا یا اللہ مجھے معاف فرما استغفار حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سننے ابن ماجہ میں بھی ایک حدیث ہے بلکل اسی طرح حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھ میں ایک غلطی ہے اس کا کیا ہو جائے انہیں فرمایا کیا غلطی ہے کہتے ہیں میرے اندر ایک لفظ ہے حدیث میں ابن ماجہ میں ایک لفظ ہے ضرب لفظ ہوتا ہے دو آکس کے ساتھ نہیں مارنے کا ضال کے ساتھ ضرب ضرب کا مطلب ہے کہ میں گھر والوں کو گالی دیتا بس جب گھر میں ہوتا میں گالی دیتا ہمارے پختون جو بزرگ گزرے بڑے گزرے بڑے ہمیں یاد ہے مجھے اپنے نانا اور جیسے سب یاد ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے میرے والد کی طرف سے نہیں ہوتی طریقہ گالیوں کا لیکن ماں کی طرف سے وہ بزرگ جو تھے وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے نانیال والے گالیوں گالیوں تو گالی اور کہتے ہیں کہ بس گھر سے باہر نکلتا ہوں تو پھر لوگوں کو نہیں دیتا گالی بس گھر میں پتنی مجھے کیا ہو جاتا ہے گالی گالی دیتا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ اینا انتا من الاستغفار آپ استغفار سے اتنا دور کیوں ہو گئے ہیں استغفار کے قریب ہو جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہو جاؤں نا یہ کیا ہے تمہارے بس سمجھ گئے ہے کہ شاید اس کی کوئی کوئی مسئلہ ہے یہ نہیں کہ آپ اسے احساس تو ہے اب جب وہ خود آیا ہے کہ میرے غلطی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مانتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں وہ یہ تو نہیں مانتا کہ میرے لئے اس کوئی جائز کر رہا کہتے ہیں مجھے راستہ نکنہ کا کوئی راستہ بتا دیجی تو وہ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استغفار کرو اور پھر فرمایا میں ستر دفع سے زیادہ استغفار کرتا ہوں سو دفع سے زیادہ استغفار کرتا ہوں سید الاستغفار مجات کرنا کی ہے استغفار کے لئے تو کئی کلمات ہیں یہ کہ استغفر اللہ کچھ لوگوں نے امام غزالی نے لکھا ہے دوسرے لوگوں نے بھی لکھا ہے کچھ لوگوں نے اس پر رد بھی کیا ہے کہ یہ اس طرح نہ پڑو لیکن ہے قرآن میں کہتے ہیں کہ اس لئے کہ یہ تو جھوٹ ہوگا آپ کہتے ہیں استغفر اللہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں یہ کونسی معافی ہے رابع عدویہ کہتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے استغفار کرتے ہیں کہ اس استغفار سے بھی استغفار ہونا چاہیے اس توبے سے بھی توبہ ہونا چاہیے اس لئے کہ وہ ضرور زبانی چیز ہے نا تو اس کا مطلب ہے دل سے استغفار ہونا چاہیے عزم ہونا چاہیے تو کئی کلمات ہیں اللہ مغفر لی تو آسان رب اغفر ورحم تو آسان لیکن جو سید الاستغفار ہے رسول اللہ فرمایا اللہم انت ربیش لا الہ الا انت مولا تو میرا رد ہے تیرے بغیر کوئی خدا نہیں خلقتنی وان عبدو تو نہیں مجھے پیدا کیا میں ہی تو تیرا بندہ ہوں وانا علا عہدک ووادک مستطاق و میں اپنی استطاق بھر اپنے بس بھر تیرے وعدے کے مطابق ہوں جو وعدہ میں نے کیا ہے تم نے من سے لیا ہے میں اپنی استطاق بھر اس وعدے پہ قائم لیکن انسان ہوں ابو اولاکہ بنعمتی کالیہ میں اس بات کا اطراف کرتا ہوں کہ تیرے نعمتیں میرے اوپر بہت جادہ ہیں وابو اوبی ذنبی اور میں اس کا بھی اطراف کرتا ہوں اقرار کرتا ہوں کہ میرے گناہ بھی ہیں میں نے ان نعمتوں کا شکریہ دا نہیں کیا اس کا حق ادا نہیں کیا تمہارا خوف اتنا نہیں کھایا جتنا کھانا چاہیے تو ابو اوبی ذنبی فاغفر لی مجھے معاف کرنا فَإِنَّهُ لَا غَفِرُ ذُنُوبَ إِلَّانْتَ تیرے سبا کوئی ہے نہیں جو وہ بناوں کو معاف کر دے تو یہ ہے سید الاستغفار یہ دل سے پڑھو گے صبح کے وقت شام تک موت ہوگی تو معافرت ہوگی ہو چکی ہے اور شام کو پڑھو گے تو صبح تک موت ہوگی تو معافرت ہو چکی ہے اس لیے کہ یہ تو اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ہے امام ابن جوزی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا یہ حدیث میں نے یہاں مسجد میں ایک دفعہ نماز زہر کے بعد بیان بھی کی تھی مجھے یاد ہے حدیث نہیں وہ ابن جوزی کا قول ہے امام ابن جوزی سے کسی نے پوچھا بتاؤ اللہ کی تسبیح زیادہ کروں یا استغفار زیادہ اللہ سے معافرت زیادہ طلب کروں تو امام ابن جوزی نے بڑی زبردست بات کی بڑی زبردست سونے پہ لکھنے کی بات اس نے کہا وہ کپڑا جو میلہ ہو وہ خوشبو کی بنسبت دونے کے زیادہ مستحق ہے جو میلہ کپڑا ہو وہ خوشبو سے زیادہ اس لائق ہے تو اس کو دھوائے جائیں اس کا مطلب کیا ہے تسبیحات کے بجائے آپ استغفار پڑھیں آپ کے اوپر گناہوں کے بوجھ ہیں اس کو اٹھائیں اور اس کو دھوائیں اسی وجہ سے تو قرآن مجید نے یہ جو آخری دو آیات ہیں سورت بقرہ کی اس میں جو ہمیں سمجھائے اور جو بہت فضیرت والی آیات ہیں رات کو پڑھو گے فقد کفا کفتا یہ تمہارے لئے کافی ہے اور کچھ بھی وظیفہ نہ پڑھو یہ دو آیتیں پڑھو تمہارے لئے کافی ہے اس میں کیا ہے وَعْفُ عَنَّا اللہ ہمیں معفرمہ وَغْفِرْ لَنَا اور ہمیں بہتتے وَرْحَمْنَا اور ہمارے اوپر رحم فرمہ ان تین باتوں کا آپس میں تعلق ہے بڑا زبردست ایک آدمی کسی کے حق میں گناہ کرتا ہے تو وہ اس کو پکڑ لیتا ہے تو اس آدمی کی سب سے پہلی بات یار پکڑو گریبان تو چھوڑ دو بات کرتے ہیں گریبان تو چھوڑ دو اللہ سو گریبان سے بھی نہیں پڑتا گریبان تو پھٹ بھی سکتا ہے اللہ تو ماتے سے پیشانی سے پکڑتا ہے وَعْفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُوْخَذُ بِالنَّوَاسِ وَالْأَقْدَانِ وہ پیشانیوں سے اور پاؤں سے پکڑ کر ان کو جہنم میں ڈالے گا مَا مِن دَعْبَتٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَا سِيَتِهَا کوئی زندہ سر ایسی نئے یہ چیز کہ اللہ تعالی نے ابھی سے ان کی پیشانی کو پکڑا نہیں ہے تو قرآن نے سمجھایا کہ پہلی بات اور پہلا مطالبہ میرے بندے تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ وَعْفُ الْمَا ہمارا گریبان چھوڑ دو ہمارا ماتہ چھوڑ دو ہمیں چھوڑ دو ذرا اور دوسری بات ہی ہوتی ہے کہ اچھا چھوڑ تو دیا لیکن بات تو پھر بھی ہاں تم نے تو یہ یہ کیا کہتے ہیں وَعْفِرْ لَنَا ہمارے اوپر پردہ ڈال تمہیں تو پتہ ہے مولا تو دوسروں کو نہ بتانا رسوا نہ کرنا قیامت کے دن رسوا نہ کرنا پردہ ڈال اور جب اللہ پردہ بھی ڈال لیتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے یارب بس تو متوجہ تو ہے مزید بھی کچھ مانگو کہتے ہیں وَرْحَمْنَا بَسَبْ کچھ مجبور بھی ہوں کچھ دے بھی دونا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری باتیں ہیں میں نے سکھائی تمہیں مانگو مجھ سے لے لو اور اس سلسلے میں بس میں آخری بات کہتا ہوں وہ بات ایک اشارے میں بھی سمجھے اور تفریبی سمجھے کہ گناہ تو بہت زیادہ ہے گناہ لیکن گناہوں میں سب سے بڑھ کر گناہ کیا ہے وہ شرک ہے کفر ہے بند اللہ علاہ وفر وعیو شرکہ بھی اللہ شرک کو نہیں معاف کرتا اور اقبال نے اس کی توری سی تشریح کی ہے اس کو ذرا پھر الگ جب بستر پر دراز ہو کے سونے کے لئے جاؤ تو اس کو ذرا سوچو کہ یہ کیا بات تھی وہ کہتے ہیں کہ ہر کے رمزِ مصطفیٰ فحمیدِ عصد جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے رموز و اسرار کو سنجھا ہے خوف را شرک را در خوف مزمر دی داست وہ جانتا ہے کہ شرک کیا چیز ہے شرک کی بنیاد کیا چیز ہے شرک را در خوف اصل چیز ہے جس سے شرک پیدا ہوتا ہے وہ غیر اللہ کا خوف ہے کیا واقعی ہم غیر اللہ سے ڈرتے ہیں نہیں ڈرتے یہ سوچنے کی بات ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق قطع فرمائے قول قولی حاضر استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین استغفروه انہو حوالغفور و رحیم بارک اللہ حافظ بارک اللہ حافظ